ادھا برزے ام سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے اتمنزر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر خستحال امارتوں کے ان ادام کے لیے منسپل انتظامیانے شروع کی خصوصی مہم منڈھا علاقے میں موجود ایک قدیم اور مقدوش امارت پر کی گئی کاروائی شہریان سے از خود دھوکدہ ایک بلڈنگز اتار لینے انتظامیانے کی اپیل لوگ صبح انتخابات کے پیش نظر آئیت ضابط اقلاق ہو گیا ہے ختم افسرانم لازمین ادھر ترقیاتی منصوبے فوری کرے مکمل زیرا پریشہ سی او وکاس مینہ نے دی ہدایت لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف کاروائی کا بھی دیا انتباہ حرصول تالا آپ کی صفائی نہ کیے جانے کے سبب قدیم شہر کے ساکینان کو مٹی آمیز آلودہ پانی سپلائی ہونے کی بڑھنے لگی ہے شکایتیں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے متاثرہ علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہمی کا انتظامیاں نے کیا فیصلہ اور مختلف جرائم میں ملوث مفرور ملزم کو پکڑ لینے میں پولیس کو ملی کامیابی حرصول تالا آپ کے پانی میں کود کر فرار ہو رہے ملزم کو جانباز پولیس سپاہیوں نے فلمی انداز میں کیا گرفتار اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے دونوں ہی پولیس ملازمین کو دس دس ہزار روپیہ نقد انعام دینے کا ڈی سی پی بگاٹے نے کیا اعلان خبریں تفصیل سے گزشتہ شام خدیم مونڈھا علاقے میں موجود ایک خستہ حال عمارت پر کاروائی کرتے ہوئے منیسپل عملے نے اس عمارت کا مغدوش حصہ منحدیم کر دیا ناظرین پریم مانسون تیاریوں کے تحت منیسپل ایڈمسٹریٹر جیشی کانت نے سبھی زون آفیسرز کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے اپنے زون دفاتر کی حدود میں موجود مغدوش عمارتوں کی فہرست تیار کریں اور متعلقہ مکان مالکان کو اپنے طور پر ان خستہ حال عمارتوں کے مغدوش حصوں کو اتار لینے سے متعلق نوٹیسز جاری کی جائیں جس کے بعد منیسپل کمیشنر کی ہدایت پر ایڈیشنل منیسپل کمیشنر سنتوش واہولے خدیم مونڈھا علاقے میں پہنچے جہاں سٹی سروے نمبر 8950 کی عراضی پر موجود گھر نمبر 41764 کی عمارت جو کہ نہایت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی اور بارش کے موسم میں کسی بھی وقت یہ خستہ عمارت زمین بوس ہو سکتی تھی اور یہاں کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا گو کے منیسپل انتظامیہ نے کئی برس پہلے ہی اس عمارت کو دھوکہ دائیک عمارتوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا اور متعلقہ مکان مالک کو مہاراشترہ منیسپل کارپوریشن ایکٹ 1950 کی دفعہ 264-265 اور 246 کے تحت نوٹس جاری کی تھی کہ وہ یہ خستہ حال عمارت کو از خود اتار لے مگر متعلقہ مکان مالک پر اس نوٹس کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اب تک خستہ حال عمارت نہیں اتاری جس پر منیسپل عملے نے کاروائی کی اور گزشتہ شام جی سی بی کی مدد سے اس عمارت کو منہدیم کر دیا یہ کاروائی ایڈیشنل منیسپل کمیشنر سنتوش واہولے کے حکم پر ڈپٹی کمیشنر سویتہ سونونے کی رہنمائی میں ایڈمیسٹریٹیو آفیسر رمیش مورے بیلڈنگ اسپیکٹر مظہر علی رامیشور سراثے اور ان کے عملے نے انجام دی لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر آئیت زابط اخلاق اب ختم ہو چکا ہے لہذا سبھی افسرانم لازمین ادھور ترقیاتی کام فوری مکمل کریں یہ ہدایت زلہ پریشت کے سی ای او و ایڈمیسٹریٹر وکاس مینہ نے دی انہوں نے انتبا دیا کہ اس معاملے میں لاپروہی برتنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا اس زمن میں زلہ پریشت کے ایڈمیسٹریٹر وکاس مینہ نے اپنے ماں تحتین کی ایک اہم میٹنگ ویرول میٹنگ ہال میں گزشتہ روز طلب کی انہوں نے سبھی افسرانم لازمین کو بتایا کہ لوگ صبح کے عام انتخابات کے پیش نظر نافذ ذابط اخلاق اب ہٹا دیا گیا ہے لہذا اب سبھی مل کر تمام ترقیاتی کام فوری مکمل کریں انہوں نے سبھی شعبوں کے تحت التوا میں پڑے کاموں کا جائزہ بھی لیا اور ہدایت دی کہ جل جیون مشن کے تحت سبھی کام فوری مکمل کیے جائیں پورے زلے میں صفائی انتظامات درست رکھیں شعبہ صحت کے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ اکثر برسات کے موسم میں وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے لہذا وبائی امراض کی روکھام کے لیے الیٹ ہو جائیں اس میٹنگ میں ایڈیشنل سی ایو ڈاکٹر سنیل بھوکرے ڈپٹی سی ایو سدرشن تپے اوم پرکاش راماوت جل جیون مشن کے ڈائریکٹر راج اندر دیسلے ڈپٹی سی ایو سورنا جادھو انوپما نندن ونکر اور دیگر موجود تھے حرصل طلاب کا لائل سٹاک ختم ہو جانے کے بعد منیسپل انتظامیہ خدیم شہر کے چودہ تا سولہ الیکشن وارڈس میں ڈڈ سٹاک کا پانی فراہم کر رہا ہے لیکن ٹریٹمنٹ کے بوجود اس میں موجود مٹی ختم نہیں ہو پا رہی ہے اور ساکینان کو آلودہ پانی فراہم کیے جانے کی شکایتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد منیسپل انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین سال دوہزار سولہ میں اس وقت کے علاقائی کمیشنر اوما کان دانگٹ کی رہکاویشوں کے سبب حرصل طلاب کی صفائی کی گئی تھی جس کے بعد یہاں پانی کی زخیرہ اندوزی میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس طلاب سے خدیم شہر کے چودہ تا سولہ الیکشن وارڈس میں پانی فراہم بھی کیا جا رہا تھا مگر سال روحہ اس طلاب میں جمع شدہ سترہ فٹ پانی میں کے مہینے میں ہی ختم ہو گیا جس کے بعد مذکورہ وارڈس میں پانی کے گیپ میں اضافہ ہو گیا جسے کم کرنے کے لیے منیسپل انتظامیہ نے طلاب کا ڈیڈ وارٹر سٹاک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں حالوں حال ایک نیا پمپ بھی بٹھایا گیا اور حرصل طلاب سے متصل فلٹریشن پلانٹ میں اس پانی کو فلٹر کر کے خدیم شہر کے ساکینان کو فراہم کیا جانے لگا مگر ڈیڈ وارٹر سٹاک میں بڑی مغدار میں مٹی شامل ہو جانے کے سبب وہ فلٹریشن پلانٹ میں بھی صاف نہیں ہو پا رہا تھا اور شہریان کو آلودہ پانی سپلائی ہونے کی شکایات بڑھنے لگی تھی لہٰذا وہ علاقے جہاں نلوں کے ذریعے مٹی آمیز پانی فراہم ہو رہا تھا وہاں انتظامیاں نے ٹینکروں کے ذریعے سپلائی شروع کیے جانے کی اطلاع ہے زلہ پریشت دفتر کی نئی امارت کا تعمیری کام آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور بہت جلد سبھی شعبیجات اس نئی امارت میں منتقل کر لیے جائیں گے یہ اطلاع زلہ پریشت کے سی ای او وکاس مینہ نے دی اپنے گتی رینے چی گرز ہوتی تیہ چاہ اڈاواز روزی سگڑے ویڈیو سگڑے ٹی اے چو ڈی سی ڈی پی او آپ لے ڈی پٹ انجیس آئے تیہ چاہ اڈاواز گھنے تالے لہا ہے سگرانہ کام آمدے گتی وارڈبن سندر بات آنی آلری جے سکیم آئے جی آتا سیور چے ٹپ کبر آلے لیا ہے جیسے جلزیبن مشن آئے اپلا سوچبال قمیشن چا اوڑی اپلا چی سکیما ہے یا سو بات پنچائتی راج ڈپارٹمنٹ چا پی ڈی ای چی سکیما ہے تیہ سندر بات اپ لیلا کام کرنے چی سوڑنا سندیز دیڑنا تا لیلا ہے یا سندر بات جلا پشک موٹا پرمانت اگریسیب لی کام کر رہتا ہے تعلقہ پیٹھن کے آنگنواری سپروائزر آنگنواری ملازماؤں کو بے جاہ حراسان کر رہے ہیں یہ شکایت آنگنواری ملازمین تنظیم کی جانب سے ظلہ پریشت کے چیف ایگزگیٹیو انجینئر سے کی گئی اس زیمن میں ایک ممرانڈم ان کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ خاتی آنگنواری سپروائزر کے خلاف ایکشن لیا جائے آنگنواری بالواری ملازمین کی ریاستی یونین کے ذمہ داران نے چیف ایگزگیٹیو انجینئر سے ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ تعلقہ پیٹھن کے پیمپلواری بٹ میں آنگنواری سپروائزر آنگنواری سویکاؤں اور دیگر ملازمین کے کاموں میں رکھنا ڈال رہا ہے اور بے وجہ انہیں حراسہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ملازمین ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگے ہیں اور اس کا اثر ان کے کاموں پر بھی پڑھنے لگا ہے لہٰذا اس ماملے کی باریکی سے جانچ کروائی جائے اور مطالقہ سپروائزر کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور بے وجہ ملازمین کو پریشان نہ کرے اس وقت میں مطالقہ تنظیم کے صدر کامریڈ رام باہی تھی میرا آڑسرے نندہ ساڑوے سریتہ مہمونے وندانہ نکالجے انیتہ شیڑ کے تارہ بن سوڑے اور دیگر شامل تھے ملازمین کو پڑھنے لگا ہے اور ملازمے've قائد سوڑت ہی عملہ ملازم تکسب coal nhất اوہ لڈا ملازم اور مجلب process تو siaہ لگا ہے موسیقی 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 گیا ہے پولیس ذرہ سے موصول اطلاع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایگری کلچر ایگری کلچر جوائن ڈائریکٹر اور انگباد ڈسٹرک سپری انٹینڈنگ ایگری کلچر آفیسر اور ایگری کلچر ڈیولیپمنٹ آفیسر کے اشتراک سے خات کی کالا بازاری کرنے والوں اور بوگس بیج کی فروغ کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت ایگری کلچر جوائن ڈائریکٹر کالوشے تعلقہ ایگری کلچر آفیسر باپورا اور جائے بھائے اور ایگری کلچر آفیسر پنچائش سمیتی اجے گولے کے اسکارڈ کو خفیہ ذرائع سے احتیال ملی تھی کہ سیڈ ورکرز انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمیٹیڈ گوڈاولی میڈچال ملکاج گری تیلنگانہ اس کمپنی کے نام سے کپاس کے بوگس بیج فروغ کرنے کے لیے کچھ افراد گنگاپور کی سوریہ الیکٹرونکس نامی دکان کے سامنے آ رہے ہیں جس پر متعلقہ کمپنی کے علاقائی مینجر سیلز ارون نونات کورسے کے ساتھ یہ اسکارڈ وہاں پہنچا اور مشتبہ اپا صاحب سکا سے ساکھن سنجرپور تالوخہ گنگاپور جو کہ ایک آئی ٹین کار سے وہاں پہنچا تھا اس کے پاس اگرواڑ گاؤں کے ساکھن ریتیک بڑا صاحب محصروب کو ڈمی کا حق بنا کر بھیجا اور اسے کپاس کے بوگس بیچ کے دو پیکٹ خریدے اور اسے دھرد بوچا متعلقہ کمپنی کے مینجر نے پنچ کے سامنے یہ بتایا کہ ان کی کمپنی کے نام سے جو بیچ فروخت کی جا رہے ہیں وہ اصل نہیں ہیں لہٰذا بیچ فروخت کرنے والے شخص آکاش اپا صاحب سکاشے سے اس بابت وضحہ طلب کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ یہ پیکٹ صدگرو ایگرو اینڈ مشنری بھوشن رامشور پاٹل اس دکان سے خریدے ہیں جس پر اسکارڈ میں شامل افراد پنچ کے ساتھ مسکورہ دکان پہنچے اور دکان کی جانچ کی تو دکاندار بھوشن رامشور پاٹل اور ملزم سیلر آکاش اپا صاحب سکاشے دونوں ہی نے ٹال مٹول کے جوابات دینے شروع کر دیئے لیکن اسکارڈ میں شامل افسرہ نے پولیس کو بلا کر ان سے وضحہ طلب کی تو ملزم نے سب کچھ اگل دیا اور کہا کہ ان لوگوں نے پاٹل الیکٹریکلز اینڈ الیکٹرونکس نامی شاپ جو گنگا پور میں ہیں یہاں پر بوگس بیچ کا یہ سٹاک چھپا رکھا ہے جس پر مسکورہ دکان کی تلاشی لی گئی تو ایک تھیلے میں اس ڈبلیو سی ایچ چار ہزار ساسو انپچاس بی جی سوپر اور یو ایس سیون زیرو سکس سیون کمپنی کے پیکٹس فروخت کے لیے چھپا کر رکھے گئے پائے گئے اس معاملے میں جب پولیس افسران نے مزید تہخہات کی تو ملزم آکاش اپا صاحب سکاشے نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ یہ اسٹاک لاسور اسٹیشن کے امبیکا کرشی سیوہ کے اندر کے سوپان بورکر سے اس نے خریدے ہیں اور اس گورت دھندے میں شامل سبھی افراد کی معلومات اس کے پاس ہے لہٰذا گنگا پور پولیس نے بتیز بوگس بیچ کے پیکٹس ضبط کر لیے اور اگریکلچر آفیسر پنچہ سمیتی اجے گولی کی شکایت پر چار ملزمین کے خلاف بوگس کپاس کے بیچ کا کاروبار کرنے اور کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کا معاملہ درج کر لیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے جدید تکنالوجی کے اس دور میں خواتین کو خودکفیل بنانے کی غرصے اشمان فانڈیشن اور بیدل یتیم کے اشتراک سے خواتین کے لیے مفت موبائل ریپیرنگ کو شروع کیا گیا تھا جس کے پہلے بیچ کی خواتین میں آج سرٹیفیکٹس تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب بیتل یتیم کے عالمگیر ہال میں رکھی گئی ناظرین یوں تو خواتین کو خودکفیل بنانے کے لیے سلائی کڑھائی مہندی اور فیشن ڈیزائننگ جیسے کورسز چلائے جاتے ہیں جو یقیناً انہیں معاشی اعتبار سے مستحقم بنانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں لیکن جدید تکنالوجی کے اس دور میں سب سے زیادہ اس کو موبائل ریپیرنگ جیسے کورس کو ہے لہذا اس شعبے کے ذریعے خواتین کو خودکفیل بنانے عشمان فاؤنڈیشن اور بیتل یتیم کے اشتراک سے ایک ماہ کا موبائل ریپیرنگ کورس شروع کیا گیا جس میں اٹھارہ تا چالیس سال کی عمروالی خواتین اور دو شیزاؤں کو مفت داخلہ دیا گیا تھا پہلے بیچ کے ختام پر موبائل ریپیرنگ کورس مکمل کرنے والی خواتین میں سرٹیفیکٹس کی تقسیم کے لیے ایک تقریب آج بیت الیتیم کے عالمگیر ہال میں رکھی گئی جہاں معزز مہمانوں کے ہاتھوں ان میں سرٹیفیکٹس تقسیم کیے گئے اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مستقبل کے لیے نیک قواہشات کے نظرانے پیش کیے گئے آشمان فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے وہ خابل تعریف ہے آج کل کے دور میں لڑکیوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مطلب سب ایک لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہو گئے جیسے کہ سر نے مجھے بتایا کہ یہ چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک کام کرتا ہے جیسے کہ ایم پی ایسی یو پی ایسی لیول تک بھی کام کرتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے لڑکیوں کے لیے کہ وہ اس سے کچھ سیکھے اپنی خرچے خود اٹھا سکے اور ایک خودداری ہے کہ زندگی کو سہار سکے پروائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرا ایک پیریانس تو واقعہ میں آپ لوگوں نے مطلب جو میری غلط فہمی تھی کہ ٹیکنیکلی لڑکیاں آگے نہیں بڑھ سکتی وہ آپ لوگوں نے توڑے ہی میرے سمجھ میں آگے یہ چیز ٹیکنیکلی آپ لوگ آرام سے اور بھی آگے بڑھ سکتے اس کے اندار اب درود نہیں آپ کو بیسک میں نے یہاں پہ سکھا دیا ہے ہر چیز بیسک سے تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کیا ہے میں نے ابھی اس کے آگے اگر آپ کو ایکسپریانس کرنا بھی ہے تو کافی سارے پلیٹ فارمز ہے گوگل کے طرح آپ لوگ ہر ایک چیز کو مطلب بیسک ایک آپ کے پاس سیرا مل گیا نا تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے آپ اس کے اوپر چھڑ سکتے ہیں چل یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسے پرگرام کے اندار ان بچوں کی افصلہ افضائی کے لیے دو نیٹ کے بچے اماد موجود ہیں ان کا بڑا استقبال ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ کورسز کو ہم آ را کے چلائیں میری خواہش یہ ہے کہ وہ بچیاں جو کورس کرنے کے بعد اپنی اس کاربار میں شامل ہیں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں پریکٹیکلی لیکن گھر بیٹھے بھی اپنے یہ موبائل ریپیرنگ کا کر کے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں پیسے کما سکتے جیسا اب میں نے سیکھ لی ہوں یہاں سے ماشاء اللہ بہت اچھے سے سیکھائے بلال سر کا بھی شکریہ اور میں نے میرے شروع میں میرے گھر والوں کے ہی فون بنا کر دیے پہلے جیسا کہ ڈسپلے وغیرہ بنا کر دیے تھوڑا کم ریک لیا ہے لیکن بنا کر اچھا دیا ہے اور اگر کچھ بڑا ہوتا ہے یا کچھ زیادہ تو سر کے پاس ہی دیتی ہوں لیکن کیش وغیرہ اچھے سے آئی جاتے اب جیسا باہر بارہ سو روپے ایک ڈسپلے کے لے رہے تو میں کم سے کم آٹھ سو روپے ایک ڈسپلے کے لے کر میرے سٹائٹ میں کچھ سکس فیفٹی کا اگر ڈسپلے آتا ہے تو میرے پاس کچھ تھری اینڈڈٹ کچھ ڈسپلے آتا ہے جیسا کہ اب سب نے سیکھا ہے اسی طرح سے پیسے اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے ہاں یہ اچھمنٹ فرونڈیشن کے تروں جو ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیے تھے موبائل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو لڑکیوں کے لیے یہاں پہ کیے تھے بائیتو ڈسپلے آتا ہے جو ہم نے یہاں پہ ٹریننگ دی ہے موبائل ریپیرنگ کے تو اور ابھی جو ہے تو وہ پرفیکٹلی کام کر سکرے اور ان کو ٹوٹلی جو ہے تو مطلب نولیج زیرو سے ابھی ان کا اتنا انکریز ہوا ہے کہ وہ لوگ موبائل اپنے آپ ریپیر بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پتا پتا بھی ہے کہ موبائل کے اندر کیا کیا پیر پارک اگر ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے ریپیرنگ ہوتی ہے اور دوسری چیز جو ہے سیٹیفیکیشن کے ساتھ یہ کام ہوا ہے یہاں پہ اور ابھی جو ہے تو ویل سیٹیفائیڈ ہوئے ہیں بچیاں یہاں پہ اگر کوئی بھی بچی کے ہاتھ میں اگر آپ موبائل دیں گے پولی تعلیقے سے اگر ڈیڈ بھی رہے گا تو وہ آپ کو کون کر کر بتا سکتے ہیں تو سکسپول ہی گیا ہمارا پروجیکٹ یہاں پہ تو ہم کوشش کریں گے آگے بھی جو ہے ایمپروپمنٹ اور بھی زیادہ کرنا ہے اس کے اندر یا ابھی جو ہے تو لڑکیوں کے تروں یا پھر اور لڑکوں کی بھی بیچید رہے گی تو یہاں پہ اشمال فانڈیشن کے تروں ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی آگے ایمپروپمنٹ کریں اور بھی زیادہ انکریمنٹ کریں لوکل باڈیز اپنی ملکیت کے شاپنگ مالز کی دکانیں صرف دس سال تک کے لیے لیس پر دیں یہ حکم نامہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس کے بعد اور انگباد منسپل کارپوریشن انتظامیہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ منسپل انتظامیہ اس سے قبل ہی کئی دکانیں تیس سال کے پیریٹ کے لیے لیس پر دے چکا ہے اور نہرو بھون کی نئی تعمیر شدہ امارت کی دکانیں بھی تیس سال کی لیس پر دینے کی شرط رکھی گئی ہے ناظرین شہر میں مختلف مقامات پر بنایا گئے شاپنگ مالز کی دکانیں منسپل انتظامیہ نے تیس سال کی لیس پر دے رکھی ہیں جبکہ نہرو بھون کی امارت کو انصمار کر کے نئے سرے سے وہاں جو شاپنگ مال بنایا جا رہا ہے اس کی دکانیں لیس پر دینے کے لیے انتظامیہ نے تیس سال کی شرط رکھی ہے اور اب منسپل انتظامیہ کو ریاستی حکومت کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں ہدایت دی گئی ہے کہ لوکل باڈیز کی ملکیت والے شاپنگ مالز کی دکانیں صرف دس سال کے لیے لیز پر دی جائیں جس کے سبب منسپل انتظامیہ کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے اور اب نہرو بھون کے مارڈن شاپنگ مال کی دکانیں لیز پر دینے سے متعلق حکومت کی جانب سے گائیڈ لائن منگوائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے رہنما خطوط موصول ہونے کے بعد ہی اب نہرو بھون میں تعمیر کی جا رہی دکانوں کو لیز پر دینے سے متعلق ٹھوس خدم اٹھایا جا سکے گا ناظرین سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے اس طرح کا اشتہار آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا مگر اگر انہی انڈوں میں پلاسٹک نکل آئے تو کیا ہوگا ایسا ہی ایک واقعہ جالنا میں پیش آیا ہے جالنا کے ساکن چاوش نامی شخص نے ایک کرانہ شاپ سے انڈے خریدے اور اسے اُبال کر اپنے بچے کو دیئے مگر اُبلا ہوا انڈا جب تھنڈا ہو گیا تو اس میں پلاسٹک پائے جانے کا انکشاف ہوا لہٰذا فوڈ اینڈ ڈرگ انسٹریشن اس جانب توجہ دے اس طرح کا مطالبہ چاوش فیملی کی جانب سے کیا گیا ہم نے آج سبیرے کرانے دکان پر سے انڈے مانگ آئے اس کو اُبالنے کے بعد بچہ جب کھانے لگا تھنڈا انڈا ہو گیا تو پورا پلاسٹک کا آپ کو ہم نے ویڈیو بھی کال بتائے اور ہمارا بولنا یہ ہے کہ پرشانشان نے یہ چیزوں پر دھیان دینا چاہیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی کھانا نہیں ہے ایسا بول کے ہم نہیں کر رہے ہمارا بولنا یہ ہے کہ یہ جو ہے اتنا پلاسٹک جب پیٹ میں جائیں گا کھانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس پر آپ جو لوگوں نے دھیان دینا چاہیے یہ وجہ سے ہم آپ کو جاگرود کرنے کے لیے بولا جارہا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا کوئی انڈے کا بزنیس نہیں ہے ہمارا کوئی یعنی اس سے وہ نہیں پبلک جاگرود ہونا آج ہمارا بچہ کھارا آج ہم کھارے کل کسی نے یہ چیزوں پر اتیاد کر کے دیکھ کے کھائیے آپ پلاسٹک اگر تھنڈا ہو جائے پلاسٹک کے جیسے دیکھا گرم ہے جب تک اچھا رہتا ہو لیکن جب تھنڈا ہو جاتا ہے پلاسٹک کے جیسے ہی پورا پلاسٹک ہی دیکھا اس کا مارکٹ میں ریٹ کیا مل رہا ہے جو آپ نے خریدا تھا سات روپے میں لائے ہم نے کران دکان پر سے اولان گروپ کی جانب سے جانب سے جانب میں دو روزہ مہا ایکسپو منقیت کیا گیا ہے جس کا اختتہ صدر بلدیہ سنگیتہ گورنٹیال کے ہاتھوں کیا گیا ایکسپو کے پہلے ہی دن جالنا کے ساکینان کی یہاں بھیڑ امٹ پڑی تھی آئیے دیکھتے ہیں مہا ایکسپو کی جھلکیاں آپ سب مہلاوں کو جو یہ پلیٹ فوم دے رہی ہیں کہ آکے اپنا گراس روٹ سے اپنا ایک پلیٹ فوم جو ہوتا ہے بیسیکلی کی ارننگ بھی ہو سکتی ہے اور آپ اپنا ٹیلنٹ بھی دکھا سکتے ہیں وہ انہوں نے بہت اچھے سا اپلبد کر آیا ان کا جو اڈان گروپ ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے سے چل رہا ہے اس وجہ سے گراس روٹ لوگوں کو بہت ٹائم ڈسٹک پہ بھی ایکسپو جر نہیں مل پاتا ہے بٹ آپ یہ ارگنایز کرتے ہیں سب ہی لوگوں کو بلاتے ہیں اس کی وجہ سے سب کو کافی اچھے ایکسپو جر ملتا ہے پلس ان کو تھوڑا سا ارننگ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے تو یہ میرا پہلا ٹائم ہے جب میں یہ اٹینڈ کر رہی ہوں تو مجھے یہاں آکے کافی اچھا لگا میں نے خود بھی گھر کے لیے شاپنگ کری جو بھی چیزیں مجھے پسند آ رہی تھی اور کافی ساری اچھی سٹالز ہیں کپڑے کافی اچھے ہیں جویلری ہے سوپ کا ہے مساج کا ہے تو میرا آپ سب سے یہی نیویدن ہے کہ آپ لوگ بھی آئیے اور یہاں پہ جو بھی سامان اکلبد ہے وہ دیکھ کر آپ بھی خریدداری کر سکتے ہیں اپنی مہیلاؤں کو اپنی بہنوں کو اس میں آگے بڑھنے میں سہیوگ کر سکتے ہیں جانلے مدے آج آنے اوڈیا اوڈان گروپ طرفے رکمنی گارڈا نیتھے ایکزیبیشن بھر لیلا ہے آنی اوڈان گروپ نی خوب سانگلی بھراری گھت لی لیا ہے تینچہ ناوہ پرمانیچ تیسٹی پراموکیا نی یا گروپ چھا دکش تیسٹی پراموکیا نیتھے اوڈان گروپ سانگلی بھراری گھت لی لیا ہے آنی اوڈان گروپ نیتھے اوڈان گروپ مختلف جرائم میں ملویش پولیس کو مطلوب ایم پی ڈی اے کے تحت نظر بند کیے گئے ایک ملزم کو سٹی چوک پولیس نے فلمی انداز میں پکڑ لیا پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق سٹی چوک پولیس ٹیشن میں ریجسٹرڈ کیس نمبر تیس دوہزار چوبیس میں ملویش ملزم شیخ یونس عرف انو شیخ جبار جس کے خلاف دفاع 307, 32, 323, 504 اور 506 کے تحت کیس درج ہے اسی طرح شیخ یونس کے خلاف کیس نمبر 109, 204 میں بھی دفاع 382 کے تحت وہ پولیس کو مطلوب تھا اس آدھی مجرم کو ایم پی ڈی اے کے تحت نظر بند کرنے کے بھی احکام جاری کیے گئے ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے پولیس کو چکمہ دے رہا تھا لہٰذا اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کمیشنر سندیب پاٹل ڈی سی پی زون ایک نیتین بگاٹے ای سی پی سمپتشندے ای سی پی سٹی مہندر دیشمک ان کی رہنمائی میں ایک اسکار تشکیل دیا گیا پولیس کو اطلاع ملی کہ مذکورہ ملزم حرصول طالعب کے پاس موجود ہے جسے پکڑنے کے لیے ڈی سی پی نیتین بگاٹے پولیس انسپیکٹر نرملا پردیسی کی رہنمائی میں حرصول طالعب کے علاقے میں جال بچھانے کے لیے منصوبہ بنایا گیا اور ان افسران کے ہمراہ ڈیپٹ انسپیکٹر پرشانت منڈے نروتی گائے کے پولیس ہیڈ کونسٹیبل شیواجی کیرے منیر پتھان جناردھن نکم راجندر سادوں کے کندن پاٹل سہل پتھان منوہر تریبیون آنند واہل نرملا کاملے اور دیانن سوامی حرصول طالعب پہنچے تو دیکھا کہ مفروغ ملزم شیخ یونس حرصول طالعب میں پانی کے کنارے کھڑا ہے جس پر ڈیپٹ انسپیکٹر پرشانت منڈے جناردھن نکم سہل شیخ ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس کی طرف چل دیئے شیخ یونس نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں تو اسے شبہ ہوا اور وہ پانی میں کود کر فرار ہونے لگا مگر ایک لمحہ بھی ضائع کی بغیر ڈیپٹ انسپیکٹر پرشانت منڈے بھی پانی میں کود پڑے اور اسے دھر دپوچا ان کی مدد کے لیے پولیس حوالدار جناردھن نکم بھی بارنی میں کود پڑے اور پرشانت منڈے وہ جناردھن نکم نے اسے پکڑ کر پانی سے باہر نکالا اور اسے اپنی ٹیم کے حوالے کر دیا اپنی جان کی پروات کیے بغیر پانی میں کودنے والے ڈپٹر انسپیکٹر پرشانت مندھے اور پولیس حوالدار نکم کو ڈی سی پی نیتین بگاٹے نے دس دس ہزار روپیہ نقد انام کا اعلان کیا یہ کاروائی پولیس کمیشنر سندی پاٹل کی رہنمائی میں کی گئی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر خستحال امارتوں کے ان ادام کے لیے منسپل انتظامیانے شروع کی خصوصی مہم مونڈھا علاقے میں موجود قدیم اور مقدوش امارت پر کی گئی کاروائی شہریان سے از خود دھوکدہ ایک بلڈنگز اتار لینے انتظامیانے کی اپیل لوگ صبح انتخابات کے پیش نظر آئیت زابط اقلاق ہو گیا ہے ختم افسرانم لازمین ادھور ترقیاتی منصوبے فوری کرے مکمل زیرہ پریشہ سی او وکاس مینہ نے دی ہدایت لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف کاروائی کا بھی دیا انتباہ حرصول تالا آپ کی صفائی نہ کیے جانے کے سبب قدیم شہر کے ساکینان کو مٹی آمیز آلودہ پانی سپلائی ہونے کی بڑھنے لگی ہے شکایتیں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے متاثرہ علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہمی کا انتظامیاں نے کیا فیصلہ اور مختلف جرائم میں ملوث مفرور ملزم کو پکڑ لینے میں پولیس کو ملی کامیابی حرصول تالا آپ کے پانی میں کود کر فرار ہو رہے ملزم کو جانباز پولیس سپاہیوں نے فلمی انداز میں کیا گرفتار اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے دونوں ہی پولیس ملازمین کو دس دس ہزار روپیہ نقد انعام دینے کا ڈی سی پی بگاٹے نے کیا اعلان اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ